اسلام علیکم دوستو مائیہ سیال حیات عدبی رنگ میں امہاں کے بھلیکار سلسلو آہے تاریخ جا ورک اجتا ہمانجے سامو سندھ جی تاریخ جو جکو سونہری ورک پیش کندہ سیں اوہ آہے برحمان گھرانو ہی خاندان ان وقت سندھ جو حکمران بنی ہوئے جدہ سندھ جوں حدوں کشمیر تائیں پھیلل ہوئے برحمان جو بھی اصل تعلق کشمیر وارے علاقے ساں ہوئے این ہن خاندان جو پہرےوں مانوں جو کو بادشاہ بنی ہوئے اوہ چچے ہوئے اوہ ای بانی ہوئے برحمان خاندان جو برحمان تعلیم یافتہ این علم عدب ساں تعلق کرکندر این تمام گھرانا زہین مانوں گیا رائے گھرانے جے آخری حکمران سہاسی بینے جے دور میں چچے حکمرازم طور ان میں شامل تھے ہو این پہ آخر میں رائے سہاسی بیجے وفات کھاں پوئے این جی رانی سوندی یا سوندی رانی یا سوندی دیوی کتے نالو آئے اکثر کتابان میں رانی سوندی نالو ملے تھو تو این ساں شادی کرنے کھاں پوئے خوب بادشاہ بنے ہو این ایڈے طریقے ساں برحمان خاندان جو بنیاد پہ این ہنن جی بادشاہی قائم تھی برحمان دور جو سلیو دور حکومت تقریباً اسی سال تے منحصر آئے جو کوئی چھت سو بٹری کھاں سٹارٹ تھے تو آئیں ست سو بار رہا تھا ہی جانے محمد بن قاسم حملو کہو تو انہ کھاں پوئے برحمان خاندان جو حکمران ہی تھا ختم تھی وئی ان اسی سالہ دور میں چالی سال عرصو چچ جی حکمرانی جو آئے جو کوئی چھت سو بٹری کھاں سٹارٹ تھے تو آئیں چھت سو باہا تھے ختم تھے تو چچ انتہائی ذہین انتہائی بہادر مانو ہوئے آئیں انتہائی سکھی مانو ہوئے ہن ودی حکمت عملی ساں سجی بادشاہی تے کنٹرول کئے ہو آئیں اوہی چاری صوبہ جکہ رائے گھرانے دور میں قائم ہویا جہاں میں برحمان آباد ہوئے ہو ملتان ہوئے ہو اسکلندہ ہوئے ہو آئیں سیوستان ہوئے ہو انہیں چینی سوبن کے برقرار رکھو بلکہ زبردست طریقے ساں انہیں جو انتسام حلائے ہو آئیں مانو ان دور میں ڈڑھا خوشحال ہویا آئیں سندھ ان وقت ڈڑھو آزاد خودمختیار آئیں خوشحال الائے کو سڑھو ہی دو ہوئے ہو جہاں تے چھت سو بٹری ہے میں ہی اساں اگ میں آہ ویڈیو میں بودھایا آئے ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہند دنیا میں چھڑے وایا ہاں آئیں خلفہ راشدین جو دور شروع تھے ہو تہرے ترکے ساں رائے گھرانے جی حکمرانی بھی چھت سو بٹری میں ختم تھی آئیں چچ جی اسٹارٹ تھی تہی اوہی دور آئے جہاں وقت اسلام میں خلفہ راشدین حکومت کر رہے ہویا ہندور میں ریایہ تمام گھنی خوشحال ہوئی آئیں تمام ودے پیمانے ہمیں پہنچوں فوجوں تیار کیوں آئیں حکمرانی لڑے مضبوط نمونے ساں حلائی پر چھت سو بہتر میں ہنجی وفات تھے تھی آئیں ہنجی وفات کا پہنچو بھار رائے چندر یا راجہ چندر حکمرانی سوالے تھے راجہ چندر جنہ کھاں حکومت تے وٹھو تو ہنجی حکمرانی جو طریقے کار کچھ مختلف ہوئے ہو چچ کھاں چھو جو چچ بہادری میں بےمثال ہوئے ہو پر راجہ چندر مذہب دا ودھیک ہنجی لادو ہوئے ہو تہاں جے کرے ہن بدھ مذہب کے تمام گھنوں فروگڈنوں آئیں ہنجی سجو وقت مذہبی گیلن میں گزرند ہو ہوئے ہو تہاں کرے ہنجے دور میں بدھ مذہب تمام گھنی ترکی کئی راجہ چندر ست سال حکمرانی تقریباً چھساو ایکاسی میں ہنجی وفات کی ویا ہے راجہ چندر جی وفات کھاں پوئے اروڑ تے حکمرانی راجہ داہر جی قائم تھی چندر جے پٹر کے حکومت ملی پر ہکس سال کھاں پوئے وہ چندر جو پٹر گزارے ہوئے ہو تہاں جے حکمرانی راجہ داہر جے بے بھا دہر سینا کھے ملی اہرے طریقے ساں کافی عرصے تائیں دہر سینا وٹ ہوئی پر دہر سینا جو راجہ داہر جو ودو بھا ہوئے ہو پر ان جے کچھ سالن جے وفات کھاں پوئے وہاں حکمرانی بھی راجہ داہر کے ملی آئیں وری سجے ہی علائے کے جو راجہ داہر اکیل ہوئی بادشاہ ہوئے ہو راجہ داہر جے تمام گھنوں سخی ہوئے ہو تمام گھنوں بہادر ہوئے ہو آئیں وطن دوست ہوئے ہو تہاں کرے ہنوٹ جی سجے ہی ملک جوں واغوں ملیوں تو ہن پہروں کم ای ہو کہو جو سجے علائے کے جو چینی پرگنن جو ہن دور ہو کہو آئیں جتے جتے ہوئے ہو تو تمام گھنوں جو استقبال تھے ہو آئیں واپس جدھاں ارود پاتو تو ہن جو تمام گھنوں بڑے شاہی نمونے سا استقبال کہے ہوئے ہو آئیں جتاں جتاں ہن کے واکھان ملی آئیں ہن جو حکمرانی تے جو کو دب دب ہوئے ہو یا جکاں روب ہوئے ہو وہ قائم کی ہوئے ہو راجہ داہر جے دور میں بھی جکے چار پرگنہ ہویا یا چار صوبہ ہویا انہیں میں برہمن آباد سندھو ندیجے ابرندے کنارے وارو علائے کو ہوئے ہو جہاں میں ارود آئیں برہمن آباد نیرون کوٹ آئیں دیبل تائیں وارو جو علائے کو سجو شاملہ ہے برہمن آباد ہن وقت نواب شاہ جے لگ بھگ یا شاہ پر چاکر جے لگ بھگ زلے سنگھڑ میں اوہے آثار شاملہ ہے سیوستان وارو علائے کو وری سندھو ندیجے اولہ کنارے وارو علائے کو آئے جہاں میں سیوستان یا سیون انہیں کھاں وٹی مکران تائیں جو بودھیا یہ سب ہی علائے کا جے کہن سے انہیں سیوستان میں شامل ہویا راجہ داہر جے حکومت جے پوزانی ان وقت جہاں اربن جے گورنر حجاج بن یوسف پہنجو بھائٹرو اے نیانو محمد بن کاسم ہیتے سنتے کاہ کن جلائے موکلو ان وقت محمد بن کاسم ساں لڑائی کھاں پوئے ہی برہمن آباد وٹ شہی تھے ان خواہ باد میں ہی حکوم رانی جے کہہ ساں ہندوان ماں جے حکومت جے ان خواہ پوئے برہمن خاندان جے حکوم رانی ختم تھی وئی ان اتاں خواہ پو اسلامی دور سندھ میں اسٹار تھیو بٹری سال جے عرصے خواہ پو راجہ داہر جی حکوم رانی ان وقت ختم تھے جہاں بنو امیہ جے گورنر حجاج بن یوسف پہنجے بھائٹری یا نیانے محمد بن کاسم کے سنتے حملے کن جلائے موکلو ہی کو پہریاں ہم لو سنتے نہ ہویا پر انہیں سجے دوران تکریباً چوڑاں ہملاں اگ میں تھی چکاں جن جو زکر انشاء اللہ ماں بے ویڈیو میں ملن رکھاں سا ان خواہ باد میں تمام گھنی جنگ لگی این انہیں جنگ خواہ پوئے راجہ داہر پا جے وطن جی حفاظت تاندے ان مقابلے میں شہی تھی وائو پر ان خواہ پوئے برہمن دور جو بھی خاتم ہو تھی وائو این محمد بن کاسم جیئے سو بھار ہو تھیو تا ہن خطے میں جی کا سند ہوئی انہیں ان خواہ پو اربن جو دور شروع تھیو انہیں تے واری انشاء اللہ الگ لائیں دا سی ہاں نے ہن برہمن خاندان جے دور جے حوالے ساں چچچے کہڑے طریقے ساں حکمرانی حاصل کے ہی اوہو واقعو آئیں راجہ داہر آئیں محمد بن کاسم جی کہڑے طریقے ساں لڑائی ہلی انہیں تے انشاء اللہ الگ ویڈیو تاہے رکھاں دا سی تاہاں کے ہی ویڈیو اسانجا کی یہ نظر ہے چند تھا یا ان حوالے سانجے کا تاہاں جی پہنجی رائے آئے وہاں ضرورتا تھا شیئر کا جو آئیں دسندہ رہو عدبی رنگ